تو اگر آپ سلطنظر امان میں رہنا چاہتے ہیں ریزیڈنسی لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بیو بچوں کے ساتھ ایک خوش و خرم سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس امان آئی ڈی کا پاور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پاور کتنا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیوں آپ کو امان چوز کرنا چاہیے اگر آپ حجرت کا سوچ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا کہیں سے بھی تو اس کی ساری اینڈ تو اینڈ ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو نمبر بھی ایک شیئر کروں گا جس پر آپ تک کر کے آپ اپنی یہ پوری ڈیٹیل یہ پوری ترتیب جو آپ کی بنے گی کمپنی فارمیشن کی پھر آپ کے ویزاز کی پھر آپ کو یہاں بلانے کے بعد آپ کے فیملی کے ویزاز کی اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی یہاں پہ وہ پوری آپ کو ڈیٹیل سمجھا جائے گی اور آپ کا کام ایسے ہو جائے گ بلکل تو ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھنا اور سوچ سمجھ کے سارا جو ہے نا وہ سارا فوکس ہو کے رکھنا ہے معاملہ تو میرے بھائیو سلطنت اوف امان گلف کا سب سے بڑا ملک ہے سعودی عرب کے بعد رقبے کے لئے آج سے آبادی اس کی تقریباً چھے ملین ہے لوگ اس کے بہت کائنڈ ہمبل اور بہت ہی فنٹاسٹک قسم کے لوگ ہیں یہ ساری باتیں میں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا نہ ہی میں کوئی جو ہے وہ اپنی ایک بس سے ایگزیجڈیٹ کر رہا ہوں میں خود یہا یہاں پر تقریباً چودہ سال سے رہ رہا ہوں فیملی کے ساتھ میں یہاں پر رہتا ہوں چودہ سال مجھے ہو گئے اور اس ایکسپیرینس کی بھیات پہ میں بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو لوگ کبھی خود تو بہت اچھے سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ ان سے پوچھ لوں نا باہر بیٹھ کے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کہ ہم وہاں پہ آ جائے تو کہ نا 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 نہیں آنا بھائی مر گئے لٹ گئے ہم تو تباہ برباد ہے بس ہم تو اپنی زند دے ہی ازار رہے ہیں ایسے لوگ مجھے امریکہ میں بھی ملے اور مجھے لندن میں بھی ملے کہ جب خود تو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں ان کو بھائی اچھا کھا رہے ہیں اچھے بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں اچھے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جب ہم پوچھ لیں تو کتنا ہی بھائی نہیں آنا مر گا تو بھائی اتنی اگر موت پڑی تو تم خود کیوں نہیں جاتے ملک چھوڑ کے تو بھائی آپ کا ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھا بھائی ہماری طرح اچھا رہے ہیں اچھا کھائیں پیئیں اچھا سکون میں اپنے بیو بچوں کے ساتھ رہے ہیں اسی لیے یہ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو سلطنظر اومان کی جو آئی ڈی ہے جو آپ کو ملتی ہیں یہاں پر ریزیڈنس اس کی پہلے تو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ وای اومان اگر چلو دبائی سے کمپیریجن کرتے ہیں یا سعودی سے تھوڑا سا کمپیریجن کرتے ہیں وای اومان کیوں اومان کیوں دیکھو اومان س سب سے سستہ ملک ہے دوبائی یو اے اپنا اور اپنا سعودی سے اگر آپ کمپیریجن کرتے ہیں یو اے ای اور سعودی سے اومان سب سے سستہ پڑتا ہے لیونگ میں یہاں پر رینٹ سب سے کم ہے یہاں پر جو پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے پورے گلپ میں یہاں پر جو اپارٹمنٹس کی قیمت ہے جو رینٹل آپ کرتے ہیں وہ سب سے کم ہے یہاں پر گاڑیاں آپ کو بڑی ریزنیبل پرائس میں مل جاتی ہیں یہاں پر آپ کے بچوں کی سکول کی فیز جو ہے وہ سب سے ریز پرسنڈ ہے اور جو ایٹنگ والے آئیٹمز ہیں جو فوڈ سٹف ہے اس کے اوپر زیرو پرسنڈ ویڈ ہے زیرو پرسنڈ پورے گلپ میں یہ نہیں ہے اس کے بعد لوگ بڑے قائل اور ہمبل ہیں یہ میں نے آپ کو کچھ خصوصیات بتائی ہیں یہاں اومان کی نمبر بند پر نمبر دو ایزی اور کنوینینٹ ہے مواقع روزگار کے بھی اور بزنس کے پوائنٹ آف یو سے اس وقت سب سے زیادہ مواقع کیوں کیونکہ سلطنت اومان نے ابھی ریسنٹلی ہنڈر پرسنڈ اون شپ ج جبکہ دبائی اور سعودی وغیرہ جو کئی سالوں سے اپنے ترتیب چلا چکے تو وہاں پہ ایک بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو وہاں پہ لوگوں کو ابھی سروایف کرنا بڑا مشکل ہو رہا کیونکہ ہمارے بہت سارے کلائنٹ سعودیہ سے اور یو ای سے بھی یہی پر مائگریٹ کر رہے ہیں کچھ مہنگائی کی وجہ سے کچھ سعودی کے جو ٹیکس وغیرہ فیملی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر الحمدللہ زیرو ٹیکس ہے زی فیملی ویزا آپ کو صرف اور صرف 30 ریال اس کی فیس ہے 10-15 ریال پیپر ورکہ 45 ریال میں پورے دو سال 45 ریال چار سو بجاز سعودی ریال بندے ہیں چار سو بجاز سعودی ریال میں چار سو بجاز درم یو ای والوں میں دو سال تک کوئی ٹیکس نہیں ہے دو سال میں پورا پورا آپ کا کھاتھا جو ہے وہ نمڑ گیا آپ کا ایک پرسن اچھا یہاں پر پروسیجر اتنا ایزی اور اتنا کوئی کہے کہ پندرہ ورکنگ ڈیس کے اندر اندر آپ سلطانوں تو خمان میں ہو ڈاکومنٹس کیا جائیے ڈاکومنٹس صرف اور صرف آپ کے پاسپوری کوپی چاہیے آپ کا ایمیل ایڈریس چاہیے اور جو آپ نے کام کرنے ایکٹیویٹی وہ آپ نے لکھ کے بتانیے لیٹسے آپ ایمپورٹ ایکسپور کرنا چاہتے ہو کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہو آپ فٹ آؤٹ کا کام کرتے ہو ڈیکور وغیرہ کا آپ ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہو آپ کیفے کھولنا چاہتے ہو آپ کا دھاگے کا کام ہے بہت سارے لوگوں کا جو اسکرائب کا ک کام ہوتا ہے وہ کام ہے whatsoever you want to do آپ نے صرف لکھ کے whatsapp کے اوپر لکھ کے بھیجنا کہ بھائی جان یہ ہی ہمارے کام ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں پاسپوری کوپی بھیجنے ایمیل ایڈریس that's it that's it within 5 days آپ کو آپ کی کمپنی کے پیپر آپ تک پہنچیں گے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پاکستان میں اس کے پندرہ 5 دن کے بعد آپ نے اپنی انیشل پیمنٹ دی آپ نے اپنی پاسپوری کوپی بھیجی اور یہ جو کام ہے یہ آپ نے لکھ کے بھیجے within 5 days آپ کو آپ کے پیپر کمپنی کے آپ کے ان باکس پہ مل دائیں گے وہیں پر آپ کے whatsapp پر اور اس کے بعد اس کے پانچ دن کے بعد آپ کو آپ کے ویزے کی پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو medical اگر آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں تو پاکستان سے گیمکا کا medical آپ کو کروانا ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں تو انڈیا سے بھی آپ کو گیمکا کا medical کروانا ہے گیمکا کا medical آپ کروا کے بھیجیں گے یہاں پر ایک medical پہلے چاہیے ہوتا ہے جس کی بھی آپ پہ آپ کا ویزا اپلائے ہوتا ہے جب ویز آپ کا آ جاتا ہے آپ یہاں پہنچ جاتے ہو تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک اور medical کروانا پڑتا ہے جس کی بھی آپ کا یہ resident card بنتا ہے وہ resident card کا آپ کا medical ہوتا ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے اچھا payment کا لوگ بولتے ہیں یہ تو risk ہے کیسے کیا تین ایک ساتھ میں آپ نے payment دینی ہے پہلے half payment آپ نے دینی ہے کمپنی فورمیشن کی جب آپ کو کمپنی کے پیپر ملنا ہے گے پھر آپ نے half payment دینی ہے پھر جب آپ کی ویزا کا چالان نکلے گا ministry of main power سے مازونیہ کا جو چالان نکلتا ہے اس کے اوپر فیس لکھی ہوتی ہے تو اس فیس کے ویسے آپ نے بھیجنے ہیں مطلب آپ بھی سیکیور اور جو کام کروار ہیں وہ بھی سیکیور نہ آپ کو headache نہ ان کو headache کام ہوتا جا رہا ہے payment آپ کرتے جارہو آخری payment آپ نے بھیجی اس کے پانچ دن کے اندر اندر آپ کو آپ کا ویزا ملا اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ نے protector لاجمی لگوانا ہے protector لگوانا ہے ورنہ فائی آپ کو چھوڑے گی نہیں پروٹیکٹر لگوانا اور پہنچاؤ ڈاریکٹ امان امان آپ نے لینڈ کی ہے immigration آپ کا update ہو جاتا ہے آپ کو main power کے paper مل جاتے ہیں ساتھ یہ آپ کو medical کے آپ نے بھڑنے 30 ریال medical کی فیس ہوتی ہے 5 ریال جو ہے وہ دوسرے paper work وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے تو وہ آپ کا سارا جو ہے وہ 5 ریال کے اندر 35 ریال میں سمجھ لو 40 ریال میں آپ کا medical ہو جاتا ہے یہاں پہ سارا کا سارا اس کے بعد آپ 11 ریال بھڑتے ہو جسے آپ بتاکہ بنوانے جاتے ہو یہاں کا medical کی fit کے آپ کو report ملتی ہے آپ اپنی سجل دی جاری اور medical کی fit report اور وہ لے کے بتاکہ بن بھڑتے ہو total یہ expensive total جب آپ کا بتاکہ بن جاتا تو آپ کا account بغیرہ جو ہے وہ کھلوانے کی ترطیب کروا دی جاتی ہے تو اتنا simple ہے میرے بھائیو اتنا simple ہے یہاں پر سلطنت و فمان میں رہنا اب اس کے میں آپ کو تھوڑے سے مزید فائدے بتاتا ہوں یہ تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا step پورا ہو گیا آپ یہاں پہنچ گئے اب جب یہ بتاکہ آپ کے پاس ہوگا تو جورجیا on arrival ہے ترکی کے برابر میں ایک ملک ہے جورجیا آپ صرف ٹکٹ آپ نے خرید نہیں ہے آپ دائرے جا کے لینڈ کرو کوئی ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہے ترکی کا ویزہ آپ کو easily مل جاتا ہے یہاں پہ اس کے بعد سعودی عرب کا one year کا multiple entry آپ کو ویزہ مل جاتا ہے کوئی booking شوکنگ کچھ نہیں ضرورت آپ direct ٹکٹ خریدو hotel booking.com سے کرواؤ اور direct بسم اللہ کر کے عمرے کے لیے چلے جاؤ direct ایک سال تک multiple entry ہے 90 دن تک آپ ایک entry میں رہ بھی سکتے ہو 90 دن رہو پھر واپس آؤ پھر entry کرو پھر 90 دن رہو پھر واپس ایک سال تک multiple entry ہوتا ہے بہرین جانا ہے ٹکٹ پکڑو صرف ٹکٹ خریدو بہرین اے ایرپورٹ پہ اتر ہو ایک مہینے کے آپ کو اس ٹیمپ وان آرائیوال پہ مار کے دیں گے وہ آپ کو صرف پانچ ریال آپ کا لگے گا پانچ درہ مانگے ان کے لگیں گے ٹوٹل اسی طرح آپ کو قدر جانا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے آپ کو دبائی جانا ہے دبائی صرف سوہار سے ڈھائی گھنٹے لگتا انٹر ہوتے ہو مسکت سے ساڑھے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے اندر بائی روڈ آپ دبائی کے اندر انٹر ہو جاؤ گے بائی روڈ دبائی کے اندر انٹر اور وہ بھی ایسے ہی ہے بہت reasonable اور بہت cheap سا اس کا جانا وہ one month کا بھی ہے multiple اگر آپ لے لینا ہے 5 years والا وہ بھی آپ اپنا ویزا لگوا سکتے ہو اس کا اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ کہہ رہا آپ کی جو میں آپ کو بہت یورپ کے دروازے کھل جاتے ہیں یورپ کی تمام ملکوں کی ایمبیسیز تقریبا یہاں پر موجود ہیں جن پر آپ کی ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے کچھ کی وی ایف ایس گلوبل کے ثرو ہوتی ہے اور کچھ کی وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے پھر آپ کو اگر کینیڈا اپلائے کرنا کینیڈا آج کل کھلے ویزے دے رہا ہے اپائنڈمنٹ کیونکہ یہاں پر پاپولیشن زیادہ نہیں ہے یہاں کی میں نے جیسے کہ آپ کو 6 ملین بتایا تو اپائنڈمنٹ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ تیزی سے سلطنت و غمان میں ملتی ہے بہت سارے لوگ یو ایس سے ایک ہے اور جو ہے نا وہ پاکستان سے اینڈیا سے اپنے کیسز یو ایس کے لیے یہاں سے یہاں شیفٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کو اپائنڈمنٹ جلدی مل جائے وہاں آپ کو سالوں سال تین دن چار چار سال انتظار کر رہے ہیں اسپاؤز ڈیپنڈنڈ والے یہاں پہ دو مہینے کے اندر 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 ان کا کام ہو جاتا ہے دو مہینے چار سال ویٹ اور دو مہینہ کتنا فرق ہے تو یہاں اسی لیے یہ سارے معاملات جلدی ہوتے ہیں یہاں پر تو میرے بھائیو اگر آپ دوبائی جانا جارہو دوبائی میں بہت مس ہو چکا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جا چکے ہیں اب چھوٹے موٹے بندے کا کام نہیں ہے دوبائی کے اندر البتہ اس لینڈ پر یہاں اس سلطنت و غمان میں ہر بندے کے کھپنے کے چانسز ہیں بھی کیونکہ ریسیٹلی انہوں نے ایناؤنس کیا ہے اور جوگ در جوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ آ رہے ہیں آپ بھی آ کے اپنا فیوچر یہاں پر بنا سکتے انشاءاللہ آپ کو لانے کے لیے ہم پوری پوری سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں جیسے ہم ہیں رہ رہے ہیں اچھے الحمدللہ ایسے ہمارے بھائی بھی رہے ہیں نمبر آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور دسکرپشن میں جائے آپ کو نمبر مل جائے گا ڈائریکٹ آپ نے کال کرنی ہے واتساب کال ہم نورمل ہماری ایکسپ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بھی پین مگرہ لگانا پڑتا ہے وہ ہم نہیں کرتے ڈائریکٹ آپ نے کال کرنی ہے ڈیٹیل میں نے پوری آپ کو بتا دیئے پھر بھی کوئی ڈیٹیل چاہیے تو آپ ڈیٹیل لیں ڈائریکٹ کال کریں اور اپنا بسم اللہ کر کے کام کرے ہیں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں بہت سارے لوگ پائپلائن میں آ رہے ہیں آپ بھی one of them you could be one of them سو آئیں تال حبیبی امان ہم یہاں انشاءاللہ کھلے ہی جو ہے وہ بھاؤں سے آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کو ویلکم کریں گے اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اوہ نہیں آنا جی مر گئے جی ساڑھی کچھ نہیں ہے بس ہم تو مجبوری نہیں بھائی ہم اچھا کھا رہے اچھا پی رہے اچھا پہن رہے اچھا گھوم رہے الحمدللہ ہم چاہتے ہیں ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی آئیں اور روزی کا رازی کر رب ہے ہر بندے کا روزی کا مقدر ہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ نے ہجرت میں اگر آپ کا یہاں پر مقدر رکھا ہے سلطان دوحومان میں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہ ذریعہ بنیں جو آپ کو آپ کے مل سے اٹھا کے حیزل پری لاکر سلطان دوحومان میں چھوڑے باقی آپ اپنے روزی کے رازی اللہ پاک کا آسانیہ فرمائے گا آپ کو جو روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہوگی اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے دعاوں کی درخواہ اس نمبر میں بتا دیتا ہوں اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے جو بھ اس نائن سکس ایٹ کوڈ لگانا پڑے گا سلطان دوحومان کا اور وہ رابطہ کر کے پہنچ سکتے ہیں یہاں پر اسلام علیکوان احمد اللہ و تعالی و برکاتہ